سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے لکشے دینے میں کامیاب ہو پائی اور دوستو بھارتی ٹیم دورہ دیئے گے دوستو اسی رنوں کے وشار لکشے کا پیچھا کرنے اتری ویسنڈیز کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ تو اچھی نہیں رہی کیونکہ ویسنڈیز کی ٹیم کے سب سے گھاتک بلے باز یعنی کہ کرس گل محض گیارن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد میدان میں ایون لیوز نے اچھی بلے باز ہی کرنی چاہیے اور اپنی ٹیم کے لئے پینسک رنوں کی ایک توفانی پاری بھی کھیلی لیکن پھر آگے چل کر میدان میں بارش نے کھلل ڈالی اور پھر ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اب چھالیس اوور میں لکشے گھٹ کر محض دوستو ستہ رنوں کا رہ گیا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی گیندبازی اتنی شاندہ رہی کہ بھونیشو اور کمار محمد شمیوہ کلدیپ یادف کے توفان میں پوری کی پوری ویسنڈیز کی ٹیم ہی اڑتی ہوئی چلی گئی ایک کے بعد ایک بھارتی ٹیم کو بڑے وکٹس ملنے لگے اور پھر بیالیس اوور کی آخری گیند تک ساری ویسنڈیز کی ٹیم محض دو دس رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اور بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو انسٹ رنوں کے بڑے انتر سے جیتا اور بھارتی ٹیم کی اتنی شاندار جیت کے بعد اب کپتان ویرات کولی بھی اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کرنے سے کہاں پیچھے رہنے والے تھے جیہا دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں کپتان کر تعریف کری پھر چاہیں پھر رشیہ پانتھوں محمد شمی یا پھر بمنیشور کمار یا پھر نئے نویگلے کھلاڑی شریع سیر ویرات کولی نے جیت کا کریڈٹ ہر ایک کو دیا اور اپنی محانتہ سے کروڑوں بھارتیوں کا دل بھی جیتا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں ویرات کولی نے کہا کہ جس طریقے سے دوسرے اور ڈیائی مقابلے میں ہماری ٹیم کی خراب بلے بازی کے بعد ٹیم کے گندبازے نے پردیشن کر کے دکھایا اس کے بعد ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہتا ہوں شریع سیر کی موقع ملنے پر انہوں نے اپنے ٹیم کے لئے پہترین بلے بازی کر کے دکھائے اور مجھے فقر ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں ٹیم کے باقی بلے بازے کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ نراش نہ ہو اور اگلے مقابلے میں اور اچھا پریاس کریں ساتھ ہی اگر گندبازی کی بات کروں تو بھبنیشور کمار نے تو کمال ہی کر دیا ایک سمیں پر ہم اس مقابلے کو ہارنے والے تھے لیکن پھر بھووی کی تیز گندبازی کے آگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی ایک نہ چلی شمی بھائی سے لے کر خلیل احمد نے بھی کافی زیادہ ایفرٹس ڈالے اور کلدیپ کے تو کیا ہی کہنے ان سبھی کھلاڑیوں کے ایک جھوٹ پردیشن کے چلتے ہی ہم اس مقابلے کو جیت پائیں ہیں آشا کرتا ہوں کہ اگلے مقابلے میں بھی نتیجہ سیم رہے گا دوستو ویرات کولی کا سب بھی کھلاڑیوں کے بارے میں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اپنی کپتانی کی انڈر یا آڈی آئی سیریز بھارت کو جتا پائیں گے نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب دوستو اگر بات کر لیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی بلے بازی کی شروعات کی تو بھائی کافی زیادہ اچھی رہی شروعات سے ہی کرس گیل و ایون لیوس نے میدان پر آتے ہی بڑے چورٹس لگانے شروع کر دیئے تھے جس میں شروعات کے بعد اب وقت آ چکا تھا کہ بھارتی ٹیم کے گیند باز ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر اپنا دب دبا بناتے لیکن اسی دوران بلے باز ایون لیوس نے پینسر ٹھنو کی شاندار پاری کھیل دی اور اپنی ٹیم کو جتانے کی ایک جیت کی کرن بھی جگا دی تھی ساتھی ایک سمیں پر تو ایسا لگنے لگا تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو اب جیت جائے گی لیکن پھر جس طریقے کی گیند بازی بھومنیشور کم مار نے کر کے دکھائی اور ایک کے بعد ایک بڑے ویگٹس اپنی ٹیم کو دلائے اس کے چلتے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ہماری ٹیم کی گیند بازی کی آگے ایک نہ چل سکی آپ کو بتا دے کہ پہلے تو بڑی چلاکی سے کلدی پیادو نے ہماری ٹیم کو ایون لیوس کا ویگٹ دلا دیا جس کے چلتے اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا بلے بازی کرم بری طریقے سے ڈکمگا گیا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے میڈل آرڈ کے بلے باز شائے ہوپ وہیٹمائر تو ہمیشہ کی طرح کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور کلدی پیادو اور کھلیل احمد انہوں نے پویڈین کا راستہ دکھا ہی دیا تھا اس کے بعد پھر آگے چل کر نکولاس پورن سنگھ جو کی اپنی پاری میں بیالیس رن لگا چکے تھے ویسٹ انڈیز جو کی اپنی پاری میں اٹھار رن لگا چکے تھے ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا وکٹ بھونیشور کمار نے اپنی ٹیم کو دلا کر کئی نہ کئی نہ بھارتی ٹی ٹیم کی اس مقابلے میں پوری طریقے سے واپسی کروا دی تھی دوستو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس محس چار وکٹ باقی تھے لیکن بھونیشور کمار کا طوفان ابھی کہاں رکنے والا تھا انہوں نے آگے چل کر بلے باز کمار روش کا وکٹ بھی اپنے نام کر لیا اور پھر بچے کچھے بلے بازوں کو بھارتی ٹیم کے باقی گیند بازوں نے آؤٹ کر دیا اور جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے میں بارش کے چلتے ڈی ایل ایس میتھر لگ گیا تھا اور یہ مقابلہ چھالیس اوور تک کا ہو گیا تھا جس کے چلتے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو دو ستر رن بنانے تھے لیکن بھارتی ٹیم کی گھا تک گیند بازی کے آگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بیالیس اوور تک ہی آل آؤٹ ہو گئی اور دو سو دس رنی بنا پائی اور پھر بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے اس مقابلے کو انسٹ رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوستو اس بیچ تعریف کرنی ہوگی بھارتی ٹیم کی گیند بازی کری اور اس نے کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کو اس ہارے وی مقابلے میں وجہی بنا دیا بلے بازی میں تو بھارتی ٹیم کے کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن گیند بازی کی تعریف پورے وشو میں کی جا رہی ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار و محمد شمی کی تنی شاندار گیند بازی کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی شان اور کے بلے باز تو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے لیکن پچھلے مقابلے کی طرح اس بار بھی شروعات سے ایون لیوز کریس پر ٹکے ہوئے تھے ساتھی وہ اپنی ٹیم کے لئے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہو چلے جا رہے تھے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اپنی پاری میں وہ 65 رن لگا چکے تھے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جتانے کی کاغار پر تھے لیکن پھر کپتان ویرات کولی نے ایون لیوز کے ایک ایسا کیچ پکڑ لیا کہ جس نے پورا کا پور میچ ہی پنٹ کر رکھ دیا یہ ایک ایچ کچھ ایسا تھا کہ روحی شرما بھی اسے دیکھ کر پوری طریقے سے حیران تھے دوستو یا پورا واقعہ پاری کی 28 اوورکا جزے ڈالنے کے لئے گین تھمائی گئی تھی کلدی پیادف کو اس سے میں سٹرائک پر کھڑے تھے ایون لیوز جو کی اپنی پاری میں 50 رن پہلے سے ہی لگا چکے تھے لگاتار بڑے شوٹس لگا رہے ایون لیوز نے اس اوور کی دوسری گین پر بھی ایک بڑا شوٹ لگانا چ لیکن اس بار ڈیپ کور پر فیلڈنگ کر رہے تھے کپتان ویرات کولی اس سے پہلے کی گین دائرے سے باہر جاتی ویرات کولی نے ایک شاندار ڈائیو لگا کر ہوا میں ہی کیول ایک ہاتھ سے اس کیچ کو پکڑ لیا اور ایون لیوز کا وکٹ پیسہ ٹھنوں پر ہی بھارتی ٹیم کو دلوا دیا دوستو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویرات کولی کا یہ کیچ کتنا زیادہ شاندار رہا جسے دیکھ کر روحی شرماوی پوری طریقے سے حیران تھے ایک سمئے پر تو کسی کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ ویرات کولی نے یہ کیچ پکڑا کیسے لیکن یہ ان کی بہترین فیلڈنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارتی ٹیم کو ان کے شاندار کیچ کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کا سب سے بڑا وکٹ بھی مل گیا ایسے میں دوستو ویرات کولی کی تاریخ تو بندی ہے کیونکہ اسی ایک کیچ نے پوری طریقے سے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا اور بھارتی ٹیم کے حق میں لاکر رکھ دیا تھا لیکن ویرات کولی کے اتنے شاندار کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے انمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اس سے پہلے کہ کرس گیل بھارتی ٹیم کے خلاف ایک بڑی پاری کھیل پاتے بھونیشور کمار نے ان کا شکار کر ہی لیا یہ پورا واقعہ پاری کے دسویں اوور کا دوستو اس دسویں اوور کو ڈالنے کے لیے کپتان کولی نے گیند تھمائی تھی بھونیشور کمار کے انبوی ہاتھوں میں سامنے تھے بلے باز کرس گیل جو کی لگ بھا کریس پر سیٹ ہی ہو چکے تھے اس اوور کی تیسری گیند کو بھونیشور کمار نے اتنی بہترین سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیند جا کر لگی سیدھا پلک جھبکتے ہی کرس گیل کے پیڈ پر جس کے بعد بھونیشور کمار کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کے باقی سبھی کھلاڑیوں نے بھی بھاری اپیل کر دی اب میدانی امپائر بھی سمجھ چکے تھے کرس گیل آؤٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد انہوں نے بھی کرس گیل کو وہیں آؤٹ کرار دیا لیکن کرس گیل نے امپائر کو چیلنج کرنا ضروری سمجھا کیونکہ شاید انہیں لگا ہوا کہ وہیں نوٹ آؤٹ ہیں لیکن جیسے انہوں نے ڈی ار ایس کا اشارہ کیا اور پھر بڑی سکرین پر دیکھا گیا تو یہی پائے گئے کہ کرس گیل پوری طریقے سے ال بی ڈی و آؤٹ ہو چکے ہیں اور پھر کرس گیل کی پاری کچھ اسی طریقے سے بھونیشور کمار کی شاندار تیز طرح سوینگ گیند بازی کے آگے محض گیارہ رنوں پر سمٹ کر رہ گئی دوستو کرس گیل جیسا بلے باز جو کی اگر کرس پر سیٹ ہو جائے تو ایک بڑی پاری کھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا اور اگر کرس گیل میدان پر زیادہ سمیں تکٹک جاتے تو شاید بھارتی ٹیم کے خلاف وہ اور خطرناک ہو کر پاری کھیل سکتے تھے لیکن تعریف کرنی ہوگی بھونیشور کمار کی جنہوں نے اپنی شاندار گیند بازی کے چلتے بھارتی ٹیم کو پہلی وہ سب سے بڑی سفلتہ شروعاتی دس آور میں ہی دلوا دی لیکن دوستو بھونیشور کمار کی اتنی شاندار گیند بازی کو آپ سب ہی دیس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا خیر اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیموں میں اس مقابلے کے لیے کوئی بڑا بدلاو نہیں کیا گیا بھارتی ٹیم تو سیم پلائنگ 11 کے ساتھ اتری ساتھی ویس انڈیز کی ٹیم میں ہوئی کوئی بدلاو نہیں اب پہلے بھارتی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی روحی شرما تو اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کرنے کی پوری کوئیش کری رہے تھے لیکن اتنے میں ہی شکر دھون اپنا وکٹ گواہ بیٹھے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ماتر تین گیندوں پر دورن لگا کر ہی شکر دھون اپنا وکٹ گواہ بیٹھے جس کے بعد بلے بازی کا سارا دارمدار آگیا کپتان ویرات کولی پر روحی شرما کے کندوں پر ویرات کولی تو آج میدان میں الگی فارمیں بلے بازی کرتے ہوئے دیکھے ساتھی کسی کو پتا ہی نہیں پڑا کہ اتنی زیادہ رفتار سے بلے بازی کرتے ہوئے ویرات کولی نے اپنا عرشت دک بھی پورا کر لیا تھا 61 گیندوں کا سامنا کر کے ہی کپتان کولی 53 رنڈ بنا چکے تھے لیکن اس دوران روحی شرما کافی زیادہ سٹرگل کر رہے تھے وہ اپنی پاری میں 34 گیندوں کا سامنا کر کے محص 18 رنڈی لگا سکے اور ان کا وکٹ بھی گر گیا اور دوستو روحی شرما کے آؤٹ ہونے سے پہلے ہی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویرات کولی اپنا عرشت دک پورا کر چکے تھے روحی شرما تو آؤٹ ہو گئے لیکن پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ چکے تھے بلے باز رشب پند رشب پند نے شروعاتی دور میں بڑے شوٹس لگائے لیکن پھر وہ بھی 20 رنڈ پر آؤٹ ہو گئے اب بلے بازی کا سارا دارمدار آ گیا تھا ویرات کولی کے کندوں پر کیونکہ شریر سیر تو اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہی تھی اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسا کہ ہم